اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنے چینل سنتے جاؤ میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو انسان اس دنیا کے اندر نئی نئی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے نئی نئی معلومات اکٹھے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے اور نئی نئی معلومات اکٹھے کرنے اور دنیا بھر کی سیر کرنے کے لئے انسان کوشش کرتا ہے کبھی وہ ایک ملک جاتا ہے کبھی دوسرے ملک جاتا ہے کبھی ایک جگہ جاتا ہے کبھی دوسری جگہ جاتا ہے اور اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ جائے اور چیزوں کو دیکھے معلومات حاصل کرے اور اپنے نالج میں اپنے اکسپوریر میں وہ اضافہ کرے اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہم ڈیلی بیسس پہ فیس بک یوز کرتے ہیں ٹویٹر یوز کرتے ہیں یوٹیوب دیکھتے ہیں انسٹاگرام کو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں بہت سے فارمز ہیں ویب سائٹس ہیں جن پر ہم ملومات اکٹھی کرتے ہیں اس پر پڑھتے ہیں اور آگے دوستوں کو بھی شیئر کرتے ہیں لیکن آج کل ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دور جو لگ گئی ہے ریٹنگ کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے ویورز میں اضافہ کرنا ہے اپنے سبسکرائبرز میں اضافہ کرنا ہے اپنے فالورز میں اضافہ کرنا ہے تو لوگ ایسی ایسی ملومات بھی شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی سر اور پاؤں نہیں ہوتا جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم یوٹیوب کھولتے ہیں ایک ویڈیو سامنے آتی ہے اس کا ٹائٹل بڑا خوبصورت قسم کا ہوتا ہے اور اس پر جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں انسان کا دل کرتا ہے کہ یار کیا کمال چیز ہوگی اس کے اندر آپ اس کو کھولیں لیکن جیسے ہی ہم اس ویڈیو کو اوپن کرتے ہیں تو شروع میں تو ایک دو منٹ اس ٹائٹلز کے مطابق افتگو ہوتی ہیں لیکن دو منٹ کے بعد پھر ادھر ادھر کی باتیں اور کاشت گندم کی اور کاٹنے ہمچنے نکل جاتے ہیں اس کے مصداق لوگ افتگو کرتے ہیں بس ایک ریٹنگ میں اضافہ کے لیے حالانکہ یہ ایک قسم کی چیٹنگ ہے ایک دھوکہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے چینل کے اوپر جو بھی معلومات دیں جو بھی کنٹنٹ ہم ویڈیو کے اندر ڈالیں اس کا ہمارے پاس ثبوت ہو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے آخر میں ہی اس کا ہم حوالہ دے دیں ریفرنس دے دیں بک کا نام دے دیں کسی ویب سائٹ سے اگر ہم نے لیا ہے تو اس ویب سائٹ کا اڈریس دے دیں تو جہاں سے بھی اگر ہم نے کسی سے سنا ہے برائے راست اس کا بھی ہم حوالہ دے دیں اگر ایسے نہیں ہوا تو کم از کم ہمارے پاس اس کا ریکارڈ ضرور ہوگا کہ کوئی بھی ہم سے کسی وقت بھی پوچھ سکتا ہے ہم اس کو اس کا پورا حوالہ بتا سکتے ہیں دوسری بات دوستو یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن ہو وہ دنیا بھر کے اندر ہونے والی تبدیلی ہو سائنس کے متعلق معلومات ہو طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے کوئی چیز ہو اور سائنس کے حوالے سے ہو جنرل معلومات ہو یا پاکستان کے اندر کوئی بھی کرنٹ نیوز ہو کرنٹ افیرز ہو یا پاکستان سے بار بھی دنیا بھر کی اندر ہونے والے ایسے واقعات جو دلچسپی ہوں جس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہو ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو اور وہ اتھنٹک ہو وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں ویڈیو کی شورت میں بھی وائس آور کے ذریعے اس کے علاوہ ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ دنیا بھر کی اندر انسانوں نے بہت عجیب عجیب چیزیں بھی بنائی ہیں اور بہت خوبصورت شہر آباد کیے ہیں اور دنیا کے اندر بڑے خوبصورت جنگلات بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی دگر مخلوقات جانور ہیں پرندے ہیں پودے ہیں اور اس کے علاوہ امیزنگ چیزیں ہیں مثلا جپان کے اندر سکائی ٹری ہے ٹوکیو ٹاور ہے دبائی کے اندر بورج الخلیفہ ہے اسی طرح فرانس کے اندر پیرس کے اندر اور بھی بہت سے ممالک ہیں ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جیسے ہمارے پاکستان کے اندر منارہ پاکستان ہے بادشاہی مسجد ہے فیصل مسجد ہے انڈیا کے اندر تاج محل ہے آگرہ محل ہے اسی طرح اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور انسان کا دل کرتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں معلوم کرے جیسے منارہ پاکستان ہے اس کی تاریخ کیا ہے ہمارے بہت کم دوستوں کو معلوم ہوگا تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح کی ملوماتی چیزیں وہ ملومات یا انفارمیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ ڈیلی بیسز پر بھی ہو سکتی ہے ویکلی بیسز پر بھی ہو سکتی ہے منتھلی بیسز پر بھی ہو سکتی ہے تو دوستو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی چینل کے اوپر ملوماتی علمی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں جیسے آپ کے نوڑک میں بھی اضافہ ہو اور آپ کا ایکسپلیو بھی پڑھے تو آپ دوستوں سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک پول کریں کومنٹس بھی کریں اور دوستوں سے سبسکرائب بھی کروائیں اور اسے شیئر بھی کریں